پہلے آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ یویٹی کے ڈمیشن کے بارے میں یہ آپ کے سامنے ڈمیشن ایڈ آ رہی ہے ڈمیشن ایڈ کا لنک بھی اس میں نیچے دیا ہویا ہے باقی جو دویو ڈاکومنٹ چاہیئے وہ آپ کیا چاہیئے آپ کے سین ایسی کی اپی جو ہے وہ بے فارم کی کوپی آپ کی چھے پاسپورٹ سائز تصویریں اور موجودہ سارٹیس کیٹ جو ایف ایسی کا ڈی ای کا یا انڈر گریجویٹ کا تو اس کے علاوہ آپ کا جو میٹرک کی سنت تمام کو آپ نے ٹیسٹڈ کروان اس کے بعد آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اس سوالے سے سوال سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے یویٹی کی ویب سائٹ پہ ویب سائٹ کیا ہے www.uyt.edu.pk یہاں پہ آپ نے ایڈمیشن پہ کلک کر دے رہا ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے آن لائن ایڈمیشن پورٹر یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی یہ ونڈو کھلے گی تو اس میں سے آپ نے سب سے پہلے یہ اوپر دیکھیں انڈرگریڈویٹ ایڈمیشن آ رہا ہے یہاں سے ہم اپلائی کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم نیوز الیرٹ پہ جائیں گے یہ دیکھیں یہ نیوز الیرٹ ہے یہاں پہ پریپرینگی فار ایڈمیشن دودھ اٹھارہ اردو میں ہے اس کو آپ نے چیک کر لینا یہ دیکھیں کچھ اس طرح انفارمیشن ہے پیچھے میں نے دی بھی ہوئی ہے اور آگے یہ لکھا ہے اپلیکیشن کیٹیکری انڈ سیمبرز کلک کر تو جو ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ ہوگی جس کی امجیز میں نے آگے لگائی ہوئی ہیں آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو کلیرلی چیک کر لینا آگے یہاں سے اس کا یہ جو فی اسٹرکچر ہے اور یہ جو انڈمیشن ریگولیشن ہے لیسٹ آف ریوی انسیز فار اپلیکیشن کیٹیکریز ہیں اپلیکیشن کیٹیکریز کی بارے میں آپ بتاؤں گا کہ آپ نے اگر ڈی ای کیا ہوا ہے آپ اورفین ہیں آپ اوورسیز پاکستان کے بیٹے ہیں یا آپ گہر ملک میں مقین ہیں آپ یویٹی کے سٹاپ کے صاحب زادے ہیں یا صاحبہ زادی ہیں تو اس حوالے سے یہ جو انفارمیشن ہے وہ یہاں سے آپ نے وہ کیٹیکریز میں سلٹ کرنی ہوتی ہے اپنے اپنڈ میرٹ پہ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے آپ پنجاب سے ایلیٹرڈ ہے یہاں آپ رہتے ہیں گلگرد بلدستان میں ازاد ملیمک کے پی کے میں سندھ میں بلوچستان میں تو ہر ایک پروینس اور ہر ایک علاقے کے لیے ایک لگ لگ کیٹیکری ہے وہ کیٹیکریز آپ سلٹ کریں گے تو آگے وہ جب آنچ چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈمیشن میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو آگے یہ دیکھیں یہ کیٹیکریز کیا ہے آپ کیٹیکریز کو دیکھتے جائیں اور اس کو پس بھی کر لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پتا چل جائے یا آپ یہ پی ڈی ایف یہاں پہ اپلیکیشن سائیمبر یہ ڈاؤنڈ کر لیں تو یہ تمام کیٹیکریز آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آئیں یہ کیٹیکری وہ ہے جو اپن میرٹ پہ ایف ایسی کے لیے باقی جو ہے جیسے سی کیٹیکری ڈی کیٹیکری اور آئی کیٹیکری جو ہے اس میں وہ ہمارا ڈی ای پنجاب والوں کے لیے ہے باقی تمام لوگ اپنی کیٹیکری سے سیلٹ کریں کوئی بھی لوگ اپنی گلت کیٹیکری سیلٹ نہ کریں گلت کیٹیکری سیلٹ ہوگی دوبارہ آپ اس کو چینج نہیں کر سب دیا آپ کا داخلہ منسوخ ہو سکتا ہے تو اس کیٹیکری کا لنک میں نے نیچے دیا ہوا کیٹیکری کو آپ نے ڈاؤنڈ کرنا ہے اور ایسی سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنا سے پہلے میری تمام آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل انجیننگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آمنہ ملا لیے تمام ویڈیوز بار وقت ملتی رہیں یاد رہے کہ یو ای ٹی کے انڈر ویڈیویٹ اڈمیشن یعنی کے بی ای سی سیول انجیننگ یا آدھر بی ای سی کا جو لاس ڈیٹ ہے وہ چوبیس ستمبر شام چار بجے تک آپ نے اپنا جو فارم وہ بائی ہینڈ جمع کروانا ہے یو ای ٹی کی جو ہے مین کیمپس میں آپ نے بائی ہینڈ جمع کروانا ہے اس کے علاوہ آپ فارم جو بھی ہے آپ کا آپ وہ بائی ہینڈ کے علاوہ آپ ٹی سی ایس نہیں کروا سکتے بائی ہینڈ جمع ہوگا جب آپ جمع کروانے گے تو آپ کو ایک پراؤسپیکٹس اور پروسیسک فیس جمع کروانی ہوگی جو کہ نو سب چاسر وہ فیس آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے اپنے تمام داکومیٹس کو آپ نے ٹیسٹڈ کروا کے لے کر جانا ہے جو بھی ہیں اے لیول والے لوگ ہیں انہوں نے آئی بی سی سی سے اپنے ایک ویلنس آٹیف کیئر ضرور اصل کرنا ہے اس کے بعد ہی وہ اپلائی کر سکتے ہیں ادر ویس وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں دپلوموں والے اور ایف ایسی والے اپنے تمام داکومیٹس کی کوپیز لے کر جائیں ان کو ٹیسٹڈ کروا کے لے دیکھے جائیں آپ نے چھے دے پاسپورٹ صحیح تصویر ہے اور تمام جو ہے وہ تعلیمی سناد ان کی تقریباً چھے چھے کافی ہیں تو لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ سابمیٹ کروانا ہے اپنی جو ہے وہ درخواست کو تو اس کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تو آگے میں آپ کو یہ دیکھیں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اب میں آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ریب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ آئیں گے نیوز میں تو نیوز میں نیچے یہ پڑی ہوئی ہے ایڈورٹائزمنٹ انڈرگریڈویٹ ایڈمیشن دوزار اٹھارہ کی جو ہے وہ ایڈمیشن ایڈورٹائزمنٹ ہے یا کچھ اس طرح کی ہے بیک چلا جاتا ہوں میں آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے ایڈمیشن آن لائن ایڈمیشن پورٹل پہ یہ دیکھیں سب سے اوپر یہ ہے انڈرگریڈویٹ ایڈمیشن یہاں پہ آپ نے کرنا ہے آن لائن فارم فار انڈرگریڈویٹ یہ فارم فیل کرنے کے لیے آپ کے پاس انٹری ٹیسٹ کا جو رول نمبر ہے وہ آپ کو ملوم ہونا چاہیے آپ کو آپ کی ڈیٹ اور برس سی اے نائسی کے مطابق یاد ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو آپ کا سی اے نائسی نمبر یاد ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ یویٹی کا انٹری ٹیسٹ رول نمبر نہیں ہے تو آپ نے اس کو کیسے فائنڈ کرنا وہ طریقہ کر میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں بیک جانا آپ نے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ ہم پہلے آئے تھے آن لائن ایڈمیشن پورٹل پہ یہاں پہ لکھا ہے فائنڈ انٹری ٹیسٹ رول نمبر یہاں پہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اپنا سی اے نائسی نمبر دینا ہے اور فائنڈ رول نمبر یہ دیکھیں کینڈیٹ نیم آگیا اوپر اور نیچے یہ میرا رول نمبر آگیا رول نمبر کو آپ نے کاپی کرنا یہ یاد کر لیں اور پھر بیک چلے جائیں تو یہاں پہ آپ نے پھر اپلائی کر لیے کلک کرنا ہے اوپر اپنا رول نمبر پیسٹ کر دیں نیچے اپنی ڈیٹ و برت لکھ دیں نیچے اپنا سی اے نیسی لکھنا ہے بغیر ڈیشز کے لاغنڈ کریں گے جو ہی آپ لاغنڈ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا یہ آپ کا بائیو ڈیٹا آ جائے گا میرے جانے کی انٹریٹس مارکس کدریں ایک سوچار ہے میرے وہ بھی آ گیا ہے میرا ڈیشز آ گیا ہے گروپ بھی میرا آ گیا فزیکس کمیسٹری میتمیٹک تھا ریش کا بھی آ گیا اور نیچے آپ نے کیا لکھنا ہوگا یہ میں نے آلیڈی فیل کیا تھا آپ نے گارڈین انکم پارمنٹ پندرہ ہزار یا بارہ ہزار لکھ دیں اپنی مدر کا نیم آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یور اورفین یعنی کہ آپ جو تیم ہے کیا ہے لیکن آپ نے یہ تیم ہے تو یس کر دیں نہیں ہے تو آپ نو کر دیں ایمیل میں اپنا ایمیل اڈریس لکھنا ہے آگے جو ہے لازٹ پاس اکزیم یہ جہاں پہ آپ تو کلک کریں گے یہاں پہ فسی انٹرمیڈیٹ بی ایس تی ڈی ای بی ٹیک پاس اس کے بعد تو وہ یہاں پہ کلک کریں گے وہ وہ یہاں پہ کلک کریں گے کہ یہاں پہ جو تی groupingحقا謝謝 وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا جیترے آپ to meter اگر ایف ایسی والے ہیں تو وہ کیسے کریں گے ایف ایسی انٹر میڈیئر تو یہاں پہ وہ صرف بورڈ سیلیکٹ کریں گے آپ نے کون سے بورڈ سے ایف ایسی کی ہوگی ہے میں نے اپلائی کرنا میں نے اپلائی کرنا میں نے اپلائی کرنا سیول ٹکنالوجی اور میرا جو ٹیکنیکل بورڈ تھا وہ ہے ٹیکنیک ایجوکیشن بورڈ لہور جو پشاور والے انہوں نے پشاور سیلیکٹ کرنا ہے جو کسی اور ٹیکنیکل بورڈ والے انہوں نے وہ ٹیکنیکل بورڈ سیلیکٹ کرنا ہے کے نیچے آجاتا ہے اگر آپ آپ سے قرآن ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دین اگر آپ سے قرآن نہیں ہے تو پریز تکلک سے مات skirtے گا یہاں پہ آپ سپورٹس میں ہے تو سپورٹس میں کا کھوٹا ہوتا ہے اس کے آپ کو منبر تھے ہیں اگر آپ کسی بھی سپورٹس کو آپ جانتے ہیں اس کے پہمچوند ہے چھوٹا سے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ ٹیسٹ دیں گے تو آپ نے اگر سپورٹسمن ہے سپورٹسمن پر اگر آپ نے کلک کیا تو اس کے بھی آپ کو دو سے پانچ نمبر ایکسٹرا ملیں گے لیکن آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ پاس ہوگا تو پھر ہی ملیں گے تو میں نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو آگے یہ تمام فیلنگ کر رہے ہیں یاد رہے کہ آپ نے اچھی طرح کلیر لی یہ دیکھ لینا ہے میں نے یہاں پر نیچے پریس کرنا ہے سیو انفارمیشن جو اپنی پریویس انفارمیشن ہوگی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی نیو آپ نے جو انٹر کی ہے وہ یہاں پہ سیو ہو جائے گی تو آگے یہ دیکھیں یونیورسٹی انجینئرنگ ٹکنالوجی لار داخلہ کے لیے وہ ترجیہ آپ دے رہے ہیں کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے داخلہ کے لیے شعبہ جات کی ترجیہ آپ پریفرنس ناہی تتیار سے لکھیں آدمی طور پر جمع کروانے سے پہلے ایسی طرح اتمنان کرلیں ترجیہات صحیح ہیں کیونکہ درخواست جمع کروانے کے بعد ترجیہات کی ترتیب تبدیل نہیں ہو سکتی داخلہ کے لیے کٹیگری لکھتے ہوئے بھی اتمنان کرلیں گے آپ اسی کٹیگری کے لیے آئے لیں غلط کٹیگری کسور میں درخواست منصوب کا دی جائے گئے یہ بھی بالکل صحیح ہے کٹیگری کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا کٹیگری آپ نے کچھ سیلیکٹ کرنی ہے اور کونٹ سے کس کے لیے کٹیگری ہوتی ہے اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنے جا رہا تھا کٹیگری کٹیگری آپ کو جو ہے وہ وہ آپ کو پراؤسپیکٹر سے ملے گی پراؤسپیکٹر سے ملے گی تو پراؤسپیکٹر پہ آپ اس کو چیک کریں کہ میں نے آپ کو دوزہر سترہ کی جو ہے پراؤسپیکٹر میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہوگی ہوئی اس سے آپ کو کٹیگری بھی سمجھا دوں گا پہلی میرٹ لسٹ کے بعد جو ہے وہ درہات درخواہ دیندہ جن سے داخلہ نہیں ملا اگلی ترجیح کے لئے دوسری اور اس کے بعد میں جاری ہونے والی میرٹ لسٹوں میں شمار ہوتا رہے گا کام ترجیح میں داخلہ موجبہ یعنی فریز کرنے کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی کام ترجیح میں داخلہ کے لئے منتقل اندوار صرف اس صورت میں اگلی میرٹ لسٹ میں اگلی ترجیح کے لئے شمار ہوگا کہ اس نے ہر وقت بار وقت تمام واجبات دستاویزات جمع کروائے ہوں گے امید وار پہلے کہ میرٹ لسٹ اور اس کے بعد والی لسٹوں میں کسی بھی ترجیح میں داخلہ کے لئے منتقل اندوار ہو جاتا ہے لیکن واجبات دستاویزات نہیں جمع کرواتا ہے اس کا داخلہ منصوب کر دیا جائے گا یاد رہے کہ اگلی میرٹ لسٹ اسی صورت میں بنتی ہے جب منتقل شدہ منوار آپیں واجبات اور دستاویزات جمع نہ کرواتے ہیں اگر آپ کا نام آجاتا ہے آپ اگر اپنی فیس جمع نہیں کرواتے تو آپ کا آئندہ والی میرٹ لسٹوں میں آپ کا نام کبھی نہیں آئے گا اس کیٹا گرے میں اگر آپ کا کسی دوسری اور ترجیح یعنی پریفرنس بھی جانے آپ نے بی ایسی سیول انجننگ پر بھی اپلائی کر دیا آپ نے ارکیٹیکچر پر بھی اپلائی کر دیا مائننگ انجننگ پر بھی اپلائی کر دیا ٹاؤن پلاننگ میں بھی اپلائی کر دیا ان میں سے کسی ایک پر آپ کا نام آجاتا ہے مطالب تو آپ کا نام آجتا ہے ارکیٹیکچر میں لیکن آپ ارکیٹیکچر میں اپلائی نہیں کرتے آپ ویٹ کرتے کہ شاید میرا نام سیول انجننگ میں آجائے کسی اور کٹیگری میں آجائے لیکن آپ کا نام وہاں پر بھی نہیں آتا تو آپ دونوں داغنوں سے ہاتھ دھو گیٹھیں گے تو آپ نے اگر کنٹینیو پر کلک کر دیں اس کو دھیان سے پڑنا ہے اسی طرح سے سمجھ لینا کنٹینیو پر جو یہاں پہ کنٹینیو پر کلک کیا تو یہاں پہ ہے بسیپلن دا پریفرنس لسٹن بی انگ جنریٹری شوز آئیت پرفارمی فار اگزیمپول آئی ایس پرفارمی سیکن آئی ایس پرفارمی یعنی کہ آپ نے جو سیپلن لکھنا ہے یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے سیول انجننگ یہ ہماری پریفرنس جو ہے وہ ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں میں اپنی پریفرنس جو ہے وہ وہ ادھر سال سے پہلے سیول انجننگ کو دوں گا کیمپس جو ہے وہ میں لہور کو دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں کٹیگری سلٹ کر دیتا ہوں آئی یہ آئی ایم ایس سائٹی یہ کٹیگری کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں گی یہ ہمارے پاس پرکٹس ہے آئی کٹیگری کیا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر تمام کٹیگری ہیں اے کٹیگری بی سی اے کٹیگری وہ ہوتے ہیں لوگ جو کہ پنجاب اونلی پنجاب ڈومیسر کانڈیڈ ایونگ پاسنگ کوالیفکیشن ادھر دن ڈی ای یعنی کہ جنہوں نے ایف ایسی کی ہوگی ہے وہ ایک کٹیگری میں آتے ہیں اور صرف پنجاب کی ڈومیسر لٹ اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے یعنی کہ جو جو کینیڈیٹ شویڈ بھی ایونی پھر ریزیڈنٹس آف سندھ پر بھی ڈپلومہ آلڈرز بھی کٹیگری والے جو سندھ سے ہیں وہ اپلائی کریں گے تو ہم پنجاب کا دھونتے ہیں یہاں پنجاب کہتا ہے آئی پنجاب ڈومیسر کانڈیڈ ہیونگ پاس ڈی ای ان ریلیونٹ پیٹ کین اپلائی پارزرڈ سیرس انڈر آئی کٹیگری یعنی کہ میں آئی کٹیگری آتا ہوں جو پشاور والے ہیں وہ ادھر سے سرچ کریں گے پشاور کہاں پہ آتا ہے تو میری آئی کٹیگری ہے تو میں آئی کٹیگری مرد جاؤں گا میں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے آئی کو سلٹ کرنا ہے ایڈ پریفرنس کو کلک کر دوں گا میں یہاں پہ یہ میری پہلی پریفرنس اور دوسری پریفرنس میری ہوگی آرکیٹیکچر کی آرکیٹیکچر میں میں کیا کروں گا میں مین کیمپس لہوری لکھتا ہوں اور اس کے بعد سلٹ کہتا گری آئی ہی رہے گی میری اس کے بعد تھے پریفرنس ساتھ سپہلے میں نے کیا سلٹ کیا ٹرانسپورٹیشن اینجنگ کر لیتا ہوں میں یہاں پہ کر لیتا ہوں ناروال کا لہوری کر دیتا ہوں آئی کہتا گری اس کے بعد مرکیٹیکچر پہ کسی اور کیمپس میں بھی اپلائی کر دیتا ہوں یعنی کہ ناروال میں کر دیتا ہوں آئی کہتا گری آئی رہے گی یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ناروال میں وہ آئی رہے ہیں اسی لئے یہاں بھی کٹا گری بھی نہیں ہے کالا شاہ کاکو سلٹ کر دیتا ہوں آئیڈ پر ایفرنس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سلٹ Yu اینجنگ گروہ آئیڈ اور اینجنگ اسی ناروال میں کالا شاہ کاکو میں بھی ہے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آئی رہے ہیں کسی تیکچر نہیں ہے فیصلہ بال میں چاکہ لیتا ہوں کٹا گری آئیڈ میں چاکیز ہے ادھر بھی نہیں اس کے بعد ہم رکھتا لیتے ہیں یہاں پہ لیکن یہ جو میرے ہیں وہ تین جو ہے وہ مین کیمپس میں ہی آیا ہیں کیٹا گری آئی میں اور کیمپس میں اس کے بعد میں سیول میننگ پہ کلکا جاتا ہوں یہاں پہ کیا لیتا ہوں ناروال کیمپس آئی کیٹا گری میں وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا اس کے بعد کہا دیتا ہوں سیول میننگ پہ کار دیتا ہوں یہاں پہ سیول میننگ پہ کار دیتا ہوں کہا دیتا ہوں ناروال میں کہا دیتا ہوں میں کانسپورٹ ایجر یہاں پہ کنٹینیو ایڈنگ پریفرینسز تو آپ نے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ نیکس پیج پہ چلے جائیں گے دو یو نیڈ آسٹر فسیلٹیز آپ نے ایجیس کر دینا ہے سیو این پرینٹ اپلیکیشن صرف اتنا سا کام تھا سیو پہ کلک کیا میں نے تھوڑی دیر ویٹ کروں گا میں یہ میرا جو فارم ہے یہ جنریٹنگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ میرا فارم تو جنریٹ ہو چکا ہے تمام انفارمیشن آ چکی ہے میرا جو ہے وہ خون نمبر بھی سیل نمبر بھی تمام چیزیں آ گئے ہیں دس پہلے میں سیوڑنجنگ لار میں اور آرکیٹیکچر ٹرانسپورٹ ایجرنگ لار سیوڑنجنگ لار میں کیا تھا تو میں اس کو یعنی کہ آپ کو چیک کرواتا ہے یہ مجھے فارم نہیں چاہیے یہ غلط ہو گیا مسال کتاب پر یہ غلط ہو گیا مسال کتاب پر میں نے اپنی انفارمیشن وہ جو راؤنگ لکھ دی تو اب مجھے چاہیے ایک اور یعنی میں دوبارہ اس کو اپلائی کر سکتا ہوں اپنا date of birth لکھی اپنا سینے سے نمبر اور لاؤگن پر کلک کر دیا یہ دیکھیں یہ میری آرڈی جو بھی چیزیں میں نے لکھی تھی وہ آ رہی ہیں آگے میں پھر save کر دیتا ہوں اس کو next کر دیتا ہوں آگے پھر اس کو continue کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پھر وہی پیج آ گیا ہے high discipline یعنی کے architecture آ گیا میں اس کو کھا دیتا ہوں lore اس کے بعد i category select کرتا ہوں add اس کے بعد پھر یہاں پہ architecture engineering select کر دیتا ہوں lore main campus میں civil engineering select کر دیتا ہوں remove remove all کر دیتا ہوں سب پہلے میں civil engineering کر دیتا ہوں lore lore i category اس کے بعد میں کرتا ہوں architecture lore i category architecture engineering lore me transportation engineering lore میں کرتا ہوں اس کے بعد میں کرتا ہوں civil engineering narrow wall میں i category میں اس کے بعد کرتا ہوں میں یہی فس بھی میں کر دیتا ہوں i category میں نہیں ادھر اس کے بعد میں کرتا ہوں architecture engineering narrow wall میں چیک کر رہتے ہیں ہے کہ نہیں ادھر نہیں ہے اس کے بعد civil engineering چیک کر لیتے ہیں الاشا کا to میں i category میں ادھر بھی نہیں ہے یہ یہ تقریبا prefix جو ہے وہ تقریبا آپ 5 select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے no more preference go to next page do you need foster facility yes کار دیا save and print application یہ دیکھیں پہلے میں جو application بنائی تھی وہ اور بنی تھی آپ جو میری کو new بانگ یہ دیکھیں civil engineering غور میں پہلی preference میری architecture اور دوسری جگہ میری architecture engineering کس transportation engineering اور چوتھ پانٹ ماں جو ہے وہ civil engineering ہے اس کے بعد میں اس کار لوں گا print جا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لی نا آپ نے print لے لیں print پہ 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 چینج پہ کلک کر لے سیو نا نام دے رہی تو یہ جو admission form جو آپ کا بنا ہے یہ آپ پہ لے کر جانا ہے ساتھ جو پہ اپنے apply کر نا ہے مزید آپ نے ساتھ جمع کروانے سے پہلے وہاں پہ جو notice board پہ دیکھ لی نا ہے کیا کچھ کچھ اور information چاہیے ہوگی تو ہمارے گروف کو join کر جی می اس ویڈیو کو like شیئر کیجئے میرے سینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ